جو یہ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ مسئلے کی کچھ صورتیں ہیں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑے پورے پاک ہیں یہ واشنگ مشین کی بات کرنے سے پہلے ہاتھ سے دھونے کا جو مسئلہ پہلے میں سمجھاؤں گا آپ کو اس کے بعد واشنگ مشین کے مسئلے کو سمجھنے میں آپ کے لئے کیا ہوگی جو ہے نا وہ ہوگی وہ مدد ملے گی اگر آپ کے کپڑے کو کوئی کپڑا ہو بدن ہو یا آپ کے کپڑے کو مثال کے طور پر کپڑے کو اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اگر وہ گندگی نظر آ رہی ہے گندگی نظر آ رہی ہے تو جتنی دور گندگی لگی ہے اتنی دور کا حصہ دھولینا چاہیے اچھی طرح رگڑ کر دھولینا چاہیے اصل گندگی چلے جاتی ہے تو کافی ہے دھبا رہ جاتا ہے تو رہ جائے جیسے خون لگ گیا تھا خون اصل خون چلا گیا نجاست چلے گی لیکن دھبا رہ لیا تو جو ہے نا کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو گندگی دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو ہاتھ سے اچھی طرح رگڑ کر گندگی کو کیا کر لینا ہے دھو لینا ہے گندگی کو دھو لینا ہے اگر دھبا نظر آتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں کتنے مرتبہ دھونا ہے اس میں خید نہیں ہے جب تک گندگی دور نہ ہو جائے جب تک دھونا ہے ایک مرتبہ میں چلے جاتی ہے گندگی تو بہت اچھی بات ہے نہیں دو مرتبہ تین مرتبہ دس مرتبہ بھی اگر ہو لگتے ہیں تو جب تک گندگی دور نہ ہو آپ کو دھونا ہے جبکہ نجاست آپ کو نظر گندگی نظر آ رہی ہو دوسری صورت کیا ہے گندگی نظر نہیں آ رہی ہے کیسے گندگی لگ گئی سوک گئی نظر دھبا بھی نظر نہیں آ رہا گندگی بھی نظر نہیں آ رہی کہاں ہے نظر نہیں آ رہی تو ویسی صورت میں تمام کپڑے کو آپ کو کیا کرنا چاہیے دھونا چاہیے دھونا جاہیے ایک مرتبہ اچھی طرح کپڑے کو کوپش کر رگڑ کر دھویں دھو کر کیا کر دیں اس کو پانی میں اچھی طرح نچوڑ دیں اتنا اپنی طاقت سے جو کپڑے دھونے والا ہے اپنی طاقت سے اتنا نچوڑے کہ خطرے ٹپک نہ کیا ہو جائے بند ہو جائے یہ ایک مرتبہ ہوا پھر دوسری مرتبہ دوسرا پانی لے اور پھر اس میں پانی کو اچھی طرح کھانگال کر اتنا نچوڑے کہ خطرے ٹپک نہ کیا ہو جائے بند ہو جائے پھر تیسری مرتبہ نیا پانی لے پکٹ میں پھر اس میں کپڑے کو ڈوبائے ڈوبا کر اس خدر نچوڑے اور اتنا نچوڑے کہ پانی کے خطرے کیا ہو جائے بند ہو جائے اس کے بعد سوکنے کے لئے اس کو ڈال دیں یہ اس وقت ہے جبکہ نجاست نظر نہ آتی ہو تو اس وقت تین مرتبات ہونا ہے ہر مرتبہ اتنا نچوڑنا ہے کہ خطرے ٹپک نہ بند ہو جائے اب بس اوقات چیز ایسی ہوتی ہے جو نچوڑ نہیں سکتے آپ جیسے حسیر ہے دھو رہے آپ حسیر پر بچے پیشاپ کر دیئے دکھائی نجیرہ کہا ہے اب حسیر دھو رہے ہیں شترنجیاں ہیں شترنجیاں دھو رہے ہیں وہ نچوڑتا نہیں سکتے آپ تو ایسی صورت میں جو چیزیں نچوڑ نہیں سکتا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو اس کو ایک مرتبہ دھو کر شکنے کے لئے ڈال دیں جب اس کے خطرے ٹپک نہ بند ہو جائے کچھی رہے تو رہے لیکن خطرے ٹپک نہ بند ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو پانی میں کھنگا لیں اور پھر داریں پھر جب خطرے ٹپک نہ بند ہو جائے تو پھر سی بار آئے یعنی تین سری بار کیا کریں اس کو پانی میں ڈالیں اور اچھی طرح اس کو یہ کر دیں اور خطرے ٹپک نہ بند ہونے تک پھر اس کو دال دیں تو تین مرتبہ کیا کرنا ہے اس کو پانی میں ڈالنا ہے دھونے کے بعد ڈال دیئے خطرے ٹپک نہ بند ہو گیا نچوڑ کر پھر فوراں آپ کیا کرسکتے ہیں دوسرے تیسرے پانی سے کیا کرسکتے ہیں دو سکتے ہیں اب یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے اس کے بعد واشنگ مشین کی طرف آئیے واشنگ مشین میں جو کپڑے آپ ڈالتے ہیں تو واشنگ مشین میں جو کپڑے آپ ڈالتے ہیں یا تو پورے پاک کپڑے ہوں گے اگر آپ پورے کپڑے آپ کے پاک ہیں تو آپ ایک مرتبہ پھرا کر بھی نہیں چھوڑ دیں تو کافی ہے آپ کے کپڑے پاک ہیں آپ اس پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں نہیں کپڑے جو ہنا پورے کے پورے ناپاک ہیں یا آدھے ناپاک ہیں آدھے پاک ہیں ایسا ہے پورے کے پورے ناپاک ہیں یا آدھے ناپاک ہیں پاک ہیں آدھے پاک ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے معلوم ہے ناپاک اگر گندگی دکھائی دیتی ہے تو پہلے وہ گندگی کو دھو کر کیا کریں کپڑے کیا کریں واشن مشین میں ڈال دیں اگر گندگی دکھائی نہیں دیتی یا آپ نے بھول کر یا لا پروائی سے ڈال دیا ہے پاک اور ناپاک کپڑوں کو یا صرف ناپاک کپڑوں کو پانی میں کیا کر دیا ہے آپ نے ڈال دیا ہے تو اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے تو اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب مشین پانی لے لیتی ہے اچھی طرح وہ کیا کر لیتی ہے پھرا کر پانی کو چھوڑ دیتی ہے کپڑوں کو اچھی طرح نچوڑ دیتی ہے تو اس کے بعد ایسے سیٹ کریں مشین کو کہ ایک پہلی مرتبہ کے بعد وہ تین مرتبہ ہر مرتبہ نیا پانی لے اور نچوڑے ہر مرتبہ تین مرتبہ نیا پانی لے اور ہر مرتبہ کیا کریں نچوڑے اس طرح مشین کو کیا کیجئے سٹ کیجئے تو اس طرح کیا ہو جاتے ہیں کپڑے پاک ہو جاتے ہیں پورے ناپاک ہو تو بھی پاک ہو جاتے ہیں یا جو ہے نا آدھے ناپاک اور آدھے پاک کپڑے ملے ہوئے ہو تو بھی جو ہے نا پاک ہو جاتے ہیں یہ کپڑے دھونے کا طریقہ ہوا